پیرلل ورلڈ فارمسی اپیسوڈ ون کی سٹارٹنگ میں ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک انسان کو جو کی بیٹھ کر کے کمپیوٹر کی اوپر کام کر رہا رہتا ہے اور اس کی حالت کچھ خاص اچھی نہیں رہتی ہے تب ہی واپس کی سیکرٹری آ کر کے اسے بتاتی ہے کہ ایک فارمسوٹیکل کمپنی کی ریپرزنٹیٹیو آئے ہوئے ہے یہاں پہ ان کے ریسرچ کو جوائن کرنے کے لیے تو پھر وہ خود کو انٹریڈیوز کراتے ہوئے کہتے ہیں کہ ان پر نام کان جی ہے آگے وہ اپنے سیکرٹری سے کہتے ہیں کہ وہ انہیں یہاں سے لے کے جائے ریسرچ آلی جگر پہ اور وہ وہاں پہ آ جائیں گے وہاں سے جاتے ہوئے ریپرزنٹیٹیو کہنے لگتے ہیں لگتا ہے جو پروفیسر کان جی ہے وہ کافی سارے چیزوں پہ ایک ساتھ کام کر رہے ہیں اور جو ان کے سرچ ہے وہ دنیا بھر کے کام میں آنے آلی ہے اور ساتھی ساتھ ان سے کافی سارے پیشنٹ کی زندگی بھی بچے گی پھر ہمیں دکھایا جاتا ہے پروفیسر کان جی اپنے سناکس کو کھاتے ہیں جو کی اصل میں جنگ فور رہتا ہے اور پھر وہ اپنی ایک فوٹو کو دیکھنے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کس طریقے سے ان کے چھوٹی بہن نے کہا تھا کہ اگر وہ دوائی کھا کے سو جائے گی تو ٹھیک ہو جائے گی نا لیکن اصل میں ان کے بہن نہیں بچ پائی کیونکہ ٹیومر ٹھیک نہیں ہو پایا میڈیسن کی مدد سے اور ان لوگوں کو آکھیں میں جا کر کے ہار ماننے پڑی تب سے پروفیسر نے سوچ لیا کسی نہ کسی میڈیسن کو تو کام کرنا ہی چاہیے اگر ایسی میڈیسن ہے ہی نہیں تو وہ خود بنا لیں گے جس کے بعد وہ اپنی نگرٹری کے اندرہ تھوڑا سا کام کرتے ہیں اور اپنے ہاتھ کے اوپر کیمیکل سنتریسز ختم ہونے کا ٹائم بھی لکھ لیتے ہیں پھر وہ وہاں پہ سونے لگتے ہیں اور ساتھی ساتھ سوچتے ہیں کہ کترے ٹائم ہو گیا ہے انہیں اصلی پیشن سے ملے ہوئے اور پھر ان کی سیکیٹری وہاں پہ واپس آتی ہیں لیکن وہ حیران ہو جاتی ہے کیونکہ پروفیسر کوئی بھی مومنٹ نہیں کر رہے تھے and then ہمیں دکھایا جاتا ہے ایک لڑکی کو جو کہہ رہی رہتی ہے فارما آپ اٹھی گئے نا پھر فارما اٹھ جاتا ہے اس کے سر میں درد ہو رہا تھا تو پھر وہ لڑکی کہتی ہے کہ ان کے وہ بجلی گری تھی تو اسی لئے انہیں اتنا درد ہو رہا ہے فارما پھر اپنے ہاتھوں کو دیکھتا ہے اور پھر وہ وہاں سے جا کر کے کھڑکی میں دیکھتا ہے اور اس جگہ کو دیکھ کر کے فارما پوری طریقے سے حیران ہو جاتا ہے جس کے بعد فارما اس لڑکی سے کہتا ہے کہ وہ اپنی یاد داشت بھول گیا ہے وہ لڑکی بتاتی ہے کہ وہ فارما ہے اور وہ ایک نوبل فیملی سے بیلونگ کرتا ہے یہ سن کے فارما سوچنے لگتا ہے یہ نام فارماسیسٹ سے کافیادہ ہی سملر ہے پھر وہ لڑکی اسے ایک مرر دکھاتی ہے جس کے اندر وہ خود کو دیکھ کے حیران ہوتا ہے اور سوچتا ہے یعنی کہ وہ مر گیا ہے شاید ایسا اس لیے ہوا ہے کیونکہ وہ زوت سے زیادہ ہی کام کرتا تھا پھر وہ پوچھنے لگتا ہے باقی کی چیزوں کے بارے میں وہ لڑکی بتاتی ہے کہ اس کا نام چارلوٹ ہے اور وہ اس کی کیٹی کر ہے وہ اسے چاہے تو لوٹے بھی بلا سکتا ہے فارما پھر کہنے لگتا ہے کیا وہ اس کی بینڈیجز کو ہٹا سکتی ہے اسے تھوڑا عجیب سا لگ رہا ہے جس کے بعد وہ اپنے ہاتھ کے اوپر دیکھتا ہے اور وہاں پہ اس کے وہی سائے نمبر لکھے رہتے ہیں لیکن بس وہ الٹے رہتے ہیں پھر وہاں پہ لوٹے آ جاتی ہے اور وہ فارما کے ہاتھ کے اوپر کے نشان کو دیکھ کے کہتی ہے یہ تو ہولی مارک ہے پینکتیس کا جس کے بعد وہ اس سے پراتھا کرنے لگتی ہے فارما کہتا ہے یہ سب اسے بجلے گرنے کے بعد کی جننے کے نشان ہے لیکن لوٹے کہتی ہے نہیں پینکتیسیس نے اسے بجلی سے بچایا ہے اور یہ اس چیز کا ثبوت ہے فارما یہ سن کے کہتا ہے کیا پینکتیسیس تباہی کے دیوتا ہے تو پھر یہ سن کر کے لوٹے گر جاتی ہے اور کہنے لگتی ہے پینکتیسیس اصل میں دوائیوں کو دیوتا ہے کیا فارما اس کے پر میں بھی بھول گیا ہے فارما کہنے لگتا ہے نہیں وہ بس تھوڑا سا کنفیوز ہو گیا ہے جس کے بعد اسے لوٹے بتاتی ہے کہ اس کی جو نوبر فیملی ہے وہ اصل میں میڈیسن فیملی ہے فلیوی ویمپائر کی اور ساتھی ساتھ فارما کے جو فادر ہے وہ اصل میں آرکڈیوک کی پوزیشن کی اوپر ہے آرکڈیوک کی رانکنگ سبھی نوبر میں سب سے زیادہ مانی جاتی ہے اور ایسا ہوتا ہے ان کی قابلت کے چلتے اور ایک طریقے سے آرکڈیوک کی رانک ایک اصلی دیوک سے بھی زیادہ رہتی ہے اور فارما کے فادر ایمپیرل سکول اور فارمسی کے پرسیڈنٹ بھی ہے یہ سن کر کے فارما سوچنے لگتا ہے ایک فارمسی کا سکول جس کے بعد انہیں دکھایا جاتا ہے اس کے فادر کی فوٹو کو اور ساتھی ساتھ اس کی مدر اور چھوٹی بہن بلانچ کی فوٹو کو لوٹے پھر بتاتی ہے اس کے بڑے بھائی پول کے بارے میں جو کہ بھی نوول آؤٹ کالج آف میڈیسین کے اندر پہائی کر رہا ہے جو کہ دنیا کا سب سے زیادہ اچھا میڈیکل کالج ہے پھر وہ بتاتی ہے کہ ایک فارمسیسٹ کو ڈیوائن آرٹ کی بھی پراٹس کرنی ہوتی ہے فارما کو ڈیوائن آرٹ کے بارے میں کچھ بھی سمجھ میں نہیں آرہا رہتا تو پھر لوٹے بتاتی ہے کہ یہ بگمان کی دیوئی ایک بہت ہی طاقتور چیز ہے تو پھر یہ سن کر کے فارما کہتا ہے تو یہ لاجک کے جیسا ہے شاید اس لئے تم لوگ اسے ڈیوائن آرٹ کہتے ہو اور کیا میں اس طرح کی چیز کا بستعمال کر سکتا ہوں یہ سن کر کے لوٹے حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کیا وہ ڈیوائن آرٹ کے بارے میں بھی بھول گیا ہے کیونکہ وہ ووٹر کا ڈیوائن آرٹ کر سکتا تھا اور اگر وہ ابھی ڈیوائن آرٹ نہیں کر پائے گا تو پھر اسے نوبل نہیں مانا جائے گا اور اسے یہاں سے باہر بھی نکان دیا جائے گا یہ سن کر فارما بھی در جاتا ہے اور کہتا ہے وہ اسے یاد کرنے کی کوشش کرے گا پھر وہ اپنے بیڑ پر نیٹ کر کے یاد کرنے لگتا ہے لوٹی نے اسے بتایا تھا کہ ڈیوائن آرٹ کو استعمال کرنے کے لئے اسے پہلے پانی کے بارے میں سوچنا ہوگا فارما پھر ووٹر کے اندر کے مولکلل سٹکچر کے بارے میں سوچتا ہے اور ساتھی ساتھ کیسے دو ہیڈرویجن کے آٹم مل کر کے ایک آکسیجن کے آٹم کے ساتھ سنگل بونڈ بناتے ہیں ساتھی ساتھ ووٹر کے اندر الیکٹریکل پروپٹی بھی رہتی ہے فارما یہ سب سوچی رہا رہتا ہے تب اس کے آس پاس کافی سارا پانی آ جاتا ہے جس سے فارما تھوارے ڈر جاتا ہے اور وہ پانی کو کھڑکے سے باہر فیق دیتا ہے نیچے لوٹے کھوڑی رہتی ہیں جو کی گارڈن کے اندر پانی دے رہی تھی لیکن فارما نے اس کا کام آسان کر دیا ہے لیکن فارما اسے سوری کہنے لگتا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے وہ بین گئے تھی پھر وہ سوچتا ہے تو وہ سچ میں اس طرح کی چیزیں کر سکتا ہے فر وہ کافی سارے الگ الگ ایلمنٹ میں بناتا ہے جس میں اس کا رائٹ ہینڈ کام کرنا رہتا ہے چیزوں کو ختم کرنے کے لئے اور وہ لیفٹ ہینڈ کی مدد سے چیزیں بنا سکتا تھا لیکن فارما ایسا تب ہی تک کر سکتا ہے جب تک اسے کیمیکل سٹکچر کے بارے میں پتا ہو اس کے بعد وہاں پہ آ جاتی ہے لوٹے اور کہنے لگتی ہے آخر کاروسوس کا ڈیوائن آرڈ یاد آ گیا لوٹے پھر تھو ایسا در کر کے کہنے لگتی ہے کیا فارما کو سارے کی سارے میڈیکل کی نالج یاد ہے نا کیونکہ اس کے جو فادر ہیں وہ اکثر کھانے کے ٹائم پہ اس طرح کے سوال پوچھتے ہیں فارما یہ سن کر کے تھو ایسا در جاتا ہے اس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے فارما کافی بڑی سی لیبریری کے اندر آتا ہے جہاں پہ وہ کتاب کو پڑھتا ہے لیکن اسے کچھ چیزیں یاد رہتی ہیں جو کی شید اصلی فارما کے مموری کے اندر رہتی ہیں پھر وہ سوچنے لگتا ہے یہاں کی میڈیکل کی چیزیں آردھ کے پرانے ٹائم کی میڈیکل کی چیزوں سے کافی سمیلر ہیں اور پھر انہیں دکھایا جاتا ہے کہ سب ہی بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے رہتے ہیں جہاں پہ فارما اپنے فادر کے پاس بیٹھا رہتا ہے اس کی مدر اور چھوٹی بہن کو اس کی کافی عدد چنتہ ہو رہی رہتی ہے لیکن وہ دونوں ہی خوش رہتے ہیں کیونکہ فارما اتنی جلدی ٹیک ہو گیا جس کے بعد اس کی چار سال کی چھوٹی بہن بھی دوائن آرٹ کا استعمال کرتی ہے یہ سب دیکھ کر کے فارما بھی سوچنے لگتا ہے اس اب اصلی فارما کے طرح ہی جینا ہوگا تب ہی فارما کے فادر پوچھتے ہیں کہ اس کے ہاتھوں کی اوپر جو جل لگایا تھا وہ کس چیز سے بنا تھا فارما ان کے سب سوالوں کے جواب دے دیتا ہے اور پھر فارما کے فادر کہنے لگتے ہیں یعنی تم ٹھیک ہو اور تم الانیور کے ساتھ آگے کے چیزیں بھی سیکھ سکتے ہو جس کے بعد انہیں دکھایا جاتا ہے فارما الانیور کے ساتھ رہتا ہے لیکن الانیور کیا نہیں رہتی ہے تم کافی بدلے ہوئے لگ رہے ہو تمہیں میں بھی یاد نہیں ہوں جو کہ تمہارے فادر کی ٹاپ اپرینٹس ہے اور تمہارے ٹیوٹر بھی ساتھی ساتھ تم مجھے آلن بلاتے تھے تو پھر فارما اسے بتاتا ہے کہ اس کے پر بجلی گری تھی جس کے قارن اسے ساری چیزیں اچھی طریقے سے یاد نہیں ہے یہ سن کر کے آلن کہنے لگتی ہے تو وہ لوگ فارما الان جی کی پلاس کو چھوڑ کر کے آج دیوائن آرٹ کی پریکٹس کریں گے فر وہ بتاتی ہے کہ نوبل فارمی کے لوگیں دیوائن آرٹ کی پریکٹس کر سکتے ہیں اور ہر ایک انسان کی اپنے ایک گارڈین گوڑ رہتے ہیں جن کا دیوائن آرٹ وہ استعمال کر سکتے ہیں اس کے فادر اور اس کے بردر کے پنکتیسیسے گارڈین گوڑ ہیں اور دیوائن آرٹ کے اندر پانچ الگ الگ طرح کے اٹریبیوٹ ہوتے ہیں فائر ووٹر ایئر اور آرٹ ساتھی ساتھ نن اور ان سے بھی اٹریبیوٹ کو دو الگ لگ طریقے سے باٹا جاتا ہے پوزیٹیو اور نگیٹیو فارما کیا نی لگتا ہے اسے فائر اور ووٹر جیسے اٹریبیوٹ سمجھ میں آگئے ہیں لیکن اپنے نن کا کیا مطلب ہے تو پھر آلن بتاتی ہے کہ نن کا مطلب ہوتا ہے نون سٹانڈرڈ اٹریبیوٹ یہ تین سو سالوں سے کسی کو بھی نہیں دکھائی دیا ہے اور آکر ایک انسان کس طریقے سے سارے کے سارے سبسٹنس کو بنا سکتا ہے یہ پوری طریقے سے یہ ناممکن ہے اور اگر سچ میں اس طرح کی طاقت کسی انسان کے پاس ہے تو وہ یا تو ایک گوڑ ہوگا یا پھر ایک مانسٹر پھر وہ پراٹس کے لیے ایک اچھی سی جگر ڈھون لیتی ہے اور پھر فارما سے کہنے لگتی ہے آکر اس کی وانڈ کہاں پہ ہے فارما کہتا ہے کیا وہی چیز جو کہ میرے بیڈ کے پاس تھی آلن بتاتی ہے کہ وانڈ ایک طرح کی روڈ رہتی ہے جو کہ اس کے ڈیوائن پاور کو بڑھاتی ہے اور اسے کنٹرول کرنے میں مدد کرتی ہے ابھی کے لیے وہ گوسی کی وانڈ کا استعمال کریں گے جو کہ سپیر آف ووٹر ہے اور پھر وہ آگے چاہ کر کے اپنی ساری انرجی کو ایک ساتھ لا کر کے ایک کافی ادھا بہت سا فاؤنٹین کھایا کر دیتی ہے جس کے بعد وہ سٹائل بھی مارنے لگتی ہے اس کی پیچھے ریمبو آ جاتا ہے اور پھر وہ فارما سے کہنے لگتی ہے اس کا استعمال کرنا اتنا مشکل نہیں ہے تو تم یہ کر سکتے ہو آگے وہ کہتی ہے بس اسے امیجن کرنے کی زووت ہے اور سپیر کا استعمال کرنے کے لئے سپیر آف ووٹر کہنا ہے فارما پھر اس وانڈ کو لے کر کے فوکس کرنے لگتا ہے اور پھر وہ کافی سارا پانی بہت زیادہ فرس کے ساتھ آگے کیور بھیجتا ہے جسے دیکھ کر کے آلم بھی پوری طریقے سے حیران ہو جاتی ہے اور پھر وہ فارما کے پاس آکے کہنے لگتی ہے اس نے ایسا کیسے کیا وہ بھی بنا انکارنیشن کی اور پھر وہ کہنے لگتی ہے یہ بہت ہی خطرناک ہے دیوائن آرٹ ایک انسان ایک لیمٹ تک استعمال کر سکتا ہے پھر وہ جا کر کے ایک دوسری روڈ نکالتی ہے اور فارما کو پکڑنے کو دیتی ہے فارما کے پکڑتے ہیں وہ روڈ ٹوٹ جاتی ہے تو پھر وہ کہنے لگتا ہے اس کا آخر کیا مطلب ہے یہ سن کر کے آلم کہتی ہے آس تک دیوائن آمیٹر کبھی بھی نہیں ٹوٹا ہے یعنی کہ اس کے پاس پوزیٹیو اور نیگیٹیو ایٹریبیوٹ پھر وہ فارما کے ہاتھ کے اوپر کے نشان کو دیکھتی ہے فارما کہنے لگتا ہے یہ سپاوز جنلے کے نشان ہے تو فر آلن کہتی ہے کوئی بھی نشان اس طریقے سے بلو کلرمن نہیں چمکتا ہے یہ پینکتیسیس کا ہولی مارک ہے اس کے بعد وہ کہنے لگتی ہے کہ اسے دیوائن آمیٹر کسی کے بھی سامنے ہاتھ میں نہیں لینا ہے اپنے فادر کے سامنے بھی نہیں وہ لکھ پھر وہاں سے جانے لگتے ہیں لیکن آلن کا چشمہ فارما کے وجہ سے ٹوٹ گیا تھا جس سے اسے کچھ بھی صاف صاف دکھائی نہیں دے رہا تھا تو پھر فارما اس کا ہاتھ پکڑ لیتا ہے اور وہ دولوں ہی آ کر کہ ایک بنچ کے پر بیٹھ جاتے ہیں فارما پھر اسے بتانے لگتا ہے اگر اس کے پاس چشمہ نہیں ہے تو وہ اپنے ہاتھوں کی مدد سے ہی آنکھیں بھی بلو کلر سے چمکنے لگتی ہیں اور اسے آلن کے ہاتھ کے پاس کچھ نیلا نیلا دکھائی دیتا ہے تو پھر آلن بتاتی ہے کہ اسے صبح کے ٹائم پر چھوٹ لگ گئی تھی تو پھر فارما کہنے لگتا ہے اسے وہ ساری جگہیں بلو دکھائی دے رہی ہے جہاں پر چھوٹے لگی ہے اور جیسے ہی اسے پتا چل جا رہا ہے انہیں کیسے ٹھیک کرنا ہے وہ وائٹ کلر کی ہو جا رہی ہے تو کیا یہ کسی طرح کا ڈیوائن آرٹ ہے یہ سن کر کے آلن کہنے لگتی ہے پینکٹیسیس کی آنکھیں ساری کی ساری چھوٹوں کا پتہ لگے سکتی ہے اور ان کی دوائیاں بنا سکتی ہے یہ اصل میں پینکٹیسیس کی ڈیوائن آئی ہے اور اس کے بعد وہ کہنے لگتی ہے فارما کی تو پرچھائی ہی نہیں ہے اور پھر یہ دیکھ کر کے وہ کافی ڈر کر کے وہاں سے بھاگ جاتی ہے فارما اسے روکنے کی کوشش کرتا ہے لیکن آلن تک وہاں سے بھاگ چکی تھی